اللہ الرحمن الرحیم میں سیلپ ایڈوکیٹ میان صدیب آستیو کا آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے ابریئن وانس ٹھیک ہے یہ میڈیکل لو پر میری تھرڈ ویڈیو ہے ابریئن کی جو تعریف ہے جو دیفنیشن آف ابریئن وانس ہے وہ یہ کہ ابریئن کا جو اردو میں معنی لیا جاتا ہے وہ خراش ٹھیک ہے اور یہ جو زخم ہے یہ انسانی جسم کی سب سے پہلی طے پر ابرا ہوا ہوتا ہے یہ جو پہلی طے یہ اگر اتر جاتی ہے تو اس کو ہم ابریئن کہتے ہیں یعنی کہ جو زخم صرف انسانی جلد کی سب سے پہلی ہاتھا کو پہلی طے تک کو اس زخم کو ہم ابریئن وانڈ کہتے ہیں اس زخم کو ہم خراش کا زخم کہتے ہیں اس اوپرہوے زخم یعنی کہ ابریئن کی وجہ یہ زخم جلد اور کسی کھٹری چیز کے درمیان رگڑ یا دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی کہ جو انسانی جلد ہے اس کے اور کسی کھٹری یا رگڑ والی چیز کے دباؤ سے جب یہ آپس میاں سے ٹکراتی ہیں تو جو زخم پہلی شکل میں سامنے آتا ہے تو وہ ابریئن وانڈ ہوتا ہے اس زخم کی جو ظاہری نویت ہے یہ زخم سے خون بہت آہستہ سے نکلتا ہے ایسے سیمتا رہتا ہے خون بہت آہستہ سے نکلتا اور یہ جلد ٹھیک ہو جاتا ہے ابریئن کی اقسام میں نے پہلے بھی آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ ابریئن کی تین اقسامیں پہلی سکریچز دوسری گریزز اور تھرڈ وانہ سپریشٹ امپرنٹ مارکز اب سکریچز ابریئن جو ہے وہ کیا ہے یہ زخم سکریچز ابریئن یہ زخم یہ سیدھی لکیروں کی صورت میں ہوتا ہے اور یہ پن ناخن کی جلد پر چلایا جاتا ہے اس سے جلد کی پہلی تے کو خراش آتی ہے ایسے ایسے ناخن کو چلائیں زخم پر تو یہ صرف پہلی تے اتری ہوئی ہوتی ہے اور خراش شروع ہوتی ہے اور جب آخر پائی جاتی ہے تو یہ جلد کا مواد آخر میں تاک ہوتا ہے یعنی کہ میری بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ یہ ایسے زخم آ گیا اب زخم کو پین کے ذریعے یا ناخن کے ذریعے سے ایسے جو اس کی جو پہلی تے جو ہمارے گوشت کی جو پہلی تے اس کو ایسے اوپر سے دھکے لیں گے تو اینڈ پر ایک ایسے ایک موادسہ کٹھا ہو جاتا ہے یعنی کہ پہلی لیل ڈسٹرب ہوتے ہیں یہ سکریچ کی وجہ سے اب جیسے ایک زخم لگتا ہے تو ایسے ایسے کوئی چیز آئی اور ایسے ایسے جب انسانی جسم کو لگتی ہے تو اینڈ پر ایک موادسہ جمع ہو جاتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے گریز اپریجن گریز کہتے ہیں رگڑنے سے کوئی ایسی زخم جو رگڑنے سے پیدا ہو یہ زخم چوڑی ساتھا والی چیز کی وجہ سے ہوتا ہے اور جب یہ جلد پر زخم بناتا ہے کیونکہ اس چیز کی ساتھا کھردری ہوتی ہے مثلا جب کوئی حادثہ ہوتا ہے اور جسم زمین کے ساتھ رگڑ کھاتا ہے تو اس قسم کا زخم بنتا ہے جب بائیک سے کوئی شخص گرتا ہے تو اس کے ہاتھ پر اس کے پاؤں پر جو ایسے رگڑ سے ایسے بائیک سے گرا اور ایسے رگڑ سے جو زخم آتا ہے اس کو ہم گریز ابرین کہتے ہیں اس کے بعد ایمپرنٹ پریشر کنٹیکٹ یعنی کہ کسی کے چھاپنے کی وجہ سے کسی کے پریشر کی وجہ سے کوئی زخم آ جانا یہ زخم انسانی جلد کو سیدھا دبانے کی وجہ سے ہوتا ہے انسانی جلد کو جن لحاظ سے دبایا جاتا ہے اس طرح کے شکل بنتی ہے مثلا اگر فانسی ہوگی تو گردن کے گرد حلقہ اس طرح کا ہوگا اس زخم کا رنگ گہرہ براؤن ہوتا ہے یا رنگ کالا آتا ہے یعنی کہ اگر فانسی ہے تو وہ جو جب رسی ڈالی جاتی ہے تو اوپر سے کھینچی جاتی ہے تو ایک دباؤ آتا ہے ٹھیک ہے تو اس دباؤ کی وجہ سے یہ زخم آ جاتا ہے اور اسے ہم پریشر یا ایمپرنٹ مارکس کہتے ہیں ایمپرنٹ واؤنڈز کہتے ہیں اب جو میڈیکل لحاظ سے ابرین کے زخم کی جو اہمیت ہے وہ صرف پانچ چیزوں سے واضح ہوتی ہے پہلی جسم پر تشدد کی جگہ اور تشدد والی جگہ کے اندرونی زخم کے مطلق پتہ چلتا ہے دوسرا زخم سے شناخت ہوتی ہے یعنی زخم کیوں بنا ہے تیسرا فورت وان کہ زخم کی سمت سمت یعنی کہ زخم کس طرف سے شروع ہوا کس جگہ پر ختم ہوا یہ پتہ ہونا چاہیے اور پانچوان زخم مدت یعنی زخم کتنی دیر کا ہے اور زخم کی عمر کیا ہے اب ان میں سے ہر ایک پوائنٹ کی تھوڑی سے میں اگر وضاعت کروں تو ایسے کہ ہر زخم سے یہ واضح ہوتا ہے کہ تشدد کتنا ہوا ہے تشدد کی اور اس زخم کی جو وجہ سے اندرونی زخم کا بھی پتہ چل جاتا ہے اگر زیادہ تشدد ہوگا تو اندرونی حصہ زیادہ متاثر ہوگا زیادہ سے بات ہے جتنا زیادہ اوپڑ سے تشدد آئے گا اتنا زیادہ زخم ہوگا اس کے بعد زخم کس چیز سے لگا ہے مثلا کسے رگڑ والا ہو یاد صاحب وغیرہ وہ پتہ چل جاتا ہے اور تیسرا زخم یعنی کہ زخم بننے کا مقصد کیا تھا اسے مقصد بھی سامنے آ جاتا ہے زخم کی سمت بھی پتہ چال جاتا ہے کہ کوئی اگر چھوڑی ہے تو وہ یا کوئی ایسا کوئی لکڑی کا استعمال تو وہ ایسے لگی ہے یا ایسے لگی ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کی سمت پتہ چال جاتا ہے اب جو زخم کی عمر ہے ٹھیک ہے جو زخراش کے زخم کی جو ابرین کے زخم کی جو عمر ہے جب انسانی جسم پر کوئی زخم لگتا ہے تو اس وقت سے اس زخم کی عمر شروع ہو جائے گی اور جب زخم جسم اپنی پہلی اصلی حالت میں آ جاتا ہے تو اس زخم کی عمر ختم ہو جائے گی یعنی کہ جب زخم لگ گیا وہاں سے زخم کی عمر شروع اور جس دن بلکل ہیل اپ ہو گیا بلکل ٹھیک ہو گیا اس وقت تاکہ زخم کے عمر ختم ہو جائے گی وہ مکمل ہو جائے گی اب ابرین کی جو کل عمر ہے جو ابرین کے جو وانڈز کی جو زخم کی کل عمر ہے وہ کتنی ہے وہ ہے جی دس دن یعنی کہ جب انسانی جسم پر ابرین زخم کا نشان ہوگا تو وہ زخم دس دن بعد مکمل ٹھیک ہو جائے گا اور زخمی حصہ اصلی پہلے والی حالت میں آ جائے گا یعنی کہ یہ دس دن میں اس کی عوصت عمر جو ہے وہ دس دن ہے اب ابرین زخم کی عمر کے لحاظ سے رنگت یعنی کہ کتنی عمر تک کتنی رنگت ہوتی ہے اور کتنی عمر تک کتنی رنگت ہوتی ہے تو جو ابرین کا زخم ہے وہ سب سے پہلے زخم لگنے سے بارہ گھنٹے تک اس زخم کا جو رنگ ہوتا ہے وہ برائٹ ریڈ یعنی کہ ہلکا لال ہوتا ہے برائٹ ریڈ بارہ گھنٹے تک اور بارہ گھنٹے سے لے کر چوبیس گھنٹے تک اس کا جو رنگ ہوتا ہے وہ برائٹ ریڈ سے بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس زخم کا رنگ ریڈ یعنی کہ لال ہو جاتا ہے اور یہ رنگ چوبیس گھنٹے تک قائم رہتا ہے اور زخم پر بارہ گھنٹے کے بعد ایک کھرنڈ یعنی کہ سکیب بنتا ہے وہ زخم پر جو اوپر ایک لیر موٹی سے جم جاتی ہے جو کھرنڈ ہوتا ہے اس کو کھرنڈ کہتے ہیں اور یہ سکیب انسانی جسم اور انسانی جسم کے مادے سے بنتا ہے وہ خون سے اور جو مادہ اوپر کٹھا ہوتا اس سے وہ بان جاتا ہے اس کے بعد جو زخم کی عمر دو سے تین دن تک کا زخم ہوتا ہے اس کا رنگ کیا ہوتا ہے یہ چوبیس گھنٹے کے بعد زخم کے سکیب کا رنگ لال سے تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا اور زخم پر سکیب ہوگا اس کا رنگ ریڈش براؤن ہوگا یعنی کہ لال بھورا ہو جاتا ہے اس کا جو سکیب ہے اور یہ رنگ تین دن تک قائم رہ گا اور یہ سکیب زخم کے خوشک خون اور دوسرے مایا بغیرہ کی وجہ سے بنتا ہے اس کے بعد زخم کی جو حالت چار سے سات دن تک کا جو رنگ ہے وہ کیا ہوتا ہے جب زخم کو چوتھا دن شروع ہو جاتا ہے تو زخم ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے چار سے سات دن تک زخم پر جو سکیب کی تیہ ہوتی ہے وہ خوشک ہو کر گر جاتی ہے ٹھیک ہے جو اوپر وہ کھرینڈ بناتا ہے وہ اتر جاتا ہے اس کے بعد آٹھ سے دن دس دن تک زخم کی حالت وہ رنگ جاز زخم کو آٹھمہ دن شروع ہوتا ہے تو زخم منہدم یعنی کہ ہیل ہو کر زخمی حصہ اپنی اصلی حالت میں پہلے جیسا ہو جاتا ہے یہ تھا رنگت عمر کے لحاظ سے کہ کس عمر تک زخم کا رنگ کتنا ہوتا ہے اب جو اوپرین ہے وہ موت سے پہلے اوپرین زخم کی حالت و رنگت یعنی کہ زندہ آدمی پر جو اوپرین کا نشان ہے اس کی رنگت وغیرہ موت سے پہلے اگر کسی زندہ آدمی کو موت سے پہلے زخم لگا ہوگا تو پھر اس زخم کا رنگ کس طرح کا ہوگا اور اس کی حالت کیسی ہوگی تو اس کا جو زخم کا رنگ ہے وہ ریڈش براؤن ہوگا یعنی کہ گہرہ لال ہوگا اور زخم حصہ طاقت کے استعمال کی وجہ سے ڈیلا ہو جائے گا اب مردہ آدمی پر اوپرین کا جو زخم کے رنگ اور اس کی حالت ہے وہ مردہ پر ہے کہ ڈارک براؤن یعنی کہ گہرہ بھورا بلیک یا ییلو ہو جائے گا اور اس زخم کی حالت مردہ شخص کے اوپرین زخم کی حالت یعنی کہ زخم والا حصہ تیز تیکھا ہوگا کیونکہ کسی طاقت کا استعمال نہ ہوا ہوتا ہے یعنی کہ مردے کی طرف سے کس طاقت کا استعمال نہیں ہوا ہوتا اس وجہ سے وہ بلکل شعب ہوتا ہے تیکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی میری تیسری ویڈیو اوپرین پر اپنے ناکس علم کی وجہ سے آپ کو سمجھا چکا کہ اوپرین کسے کہتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملکات ہوگی اللہ حافظ